جیڑے بڑے معاملات ساڑے ناڑ ہوندن نا اوہ ساڑی نسبت یار میں شریف ناڑ جدو یار میں مینہ ہوندہ ہے کوئی بڑا ہی کام ہوندہ ہے ساڑے مندی نسبت لگ گئی مولا علی ناڑ پیشلا رجب آئی تے فالیے پھڑا آ رجب آیا مولا علی دی ولادت آئی تے آجی تے پھڑا پا اے جیڑے سپیندے چودر انہ انہوں نے پتا کوئی نہیں بھائی بادشاہ پوراڑے ناڑ کی ہویا سی اوہ اوہ تھو دای سچو ویڈیو لائے بندیاں نے وہ خاندہ پھر دایا بھائی آنج دوڑے بھائی نے کیتا سی عدالت اچ گئے نا او تھے بڑے بھائی میرے زمانت کرانے گئے دا شدگردی عدالت اچ گو جناڑے تو بھائی نے آیا کہا سچو نو بھائی تھوڑا راکھ دیڑے تھوڑے ہی نے وہ روز پرچا نما روز نما روز نما اوہ نے ناو ویڈیو کٹے کے سنائی ہونا ہے کہ جناب دوڑے بھائی نے آنج کیتا سی سڑے نا تو خیر ہی انہوں نے سڑی بھائی ہے انہوں نے ہمیں کو بھول لیے اے جیڑی مخلوق ہے نا اے لیو یہ گوڑیاں تھے اے بابا جی انہوں نے وڑا کے گئے ہیں اے جیس وڑے گوڑیاں تھی گھر لائے تھے آئی سینہ تان کے لبیک دانا رہا لانتے جیڑے جیڑے اس پہنے دے بیٹھے ہونا اے جیڑے بندے آئے ہیں نا انہوں نے کہے میں پوری گال کوئی نہیں دسی پوری گال جے کوئی نہیں دسی پوری دس دات موڑ میڑو اے اگر چروکنیاں سین گلنا سن دے پھر دیں بابا جی نے وہ آخدے سی ہم بھون کے رکھ دیں گے تو بابا جی فرمایا اے فیصلہ میرا راب کرے گا پہلے کون بھون آ جائے گا اے 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 میں انہوں بھول لے کہ آن کے بندے لبیک دانارا لان تو پھر اس یہ خندے جی اس کی گوڑی مار دے نہیں ہے تو پیش آٹ جان گے جائے حضرت صاحب ساتھی کانفرنس ہوئی ہے پیچھے جو تو بندہ کو سکتا بھی کوئی نہیں سی تو ہون تو سارے ہی شہرن ہے نا جی ساری دیو کانفرنس ہوئی بڑے معاملات ہوتے خراب ہوئے پورے زلے دی پولیس ہوتے آئی اور جنا جنا دارے آج پولیس بھائے روٹی کھان دی سی نا پینڈ ڈاڑے ہونا کوئی دو چار دلے تھے ہانڈ نا وہ شہرن میں ہون گئے ہی تھے بھائے کہ تھوڑا جا بٹایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتے ہیں دلے اگر دین سیاست دوے بکھرے بکھرے کر دیئے تھے پیچھے دلے ہی بچ دین اور دو چار دلے ہانڈ اس پینڈے جنا دارے آج باہ کے پولیس انہوں نے روٹی کھوائی تو منا دے سان آج جنا کی دے ہونا ہے آج نہیں ہون دے آج جنا بے کڑے ہیں تھے نام ہی نہیں لینا آج سارے زلے دی پولیس ہیتھے آگئی ہے سارے سیاسی ہیتھے آگئے آج جنا کی دے ہونا ہے اوہ ایس ایچو ہوتے ایس پی اوہ دس دے سانڈ دانوں نہیں پتا اوہ آکران ہے اے اینا بچاریاں انہوں ہیمیں پولے اے دے جے پھیرا نہیں نا پیا اگو میں انہوں نے امید سمجھا جائے گی بارہ فان اللہ کا ذکر اگدہ ذمہ راب نے لے آیا ہے اے جنہ کی سے دبانے ہیں اون جسی ہونہ سی چپ چاپ ہونہ سی ایچ تھے بے کے جناب دو چار گلان سنا کے دروشری پڑھ کے تائج دارے ختم نبو دنہ را لہ کے لنگ رکھا کے کرو کری اوڑ سارے پینڈ نو پتا لگ گیا با کو جنے آئے ہیں امید ہے جکڑ سی آئے ہیں حوام نو میں کوئی سوچنا چاہی دا ہے بھائے ڈرے شرے کوئی نہیں نہ ڈرنے آڑے ہیں نہ ڈرنے آڑے ہیں نہ ڈھونڈی ہی کرنے آڑے ہیں کیوں؟ لامہ اقبال گالتا سگیا بندہ دلے روندے ہیو دو جدو سینے چشکے مصطفیٰ ہوئے تجیرے سینے چشکے مصطفیٰ ہوئے نہ وکدہ ہے نہ جھکدہ ہے اربار پہ یہ بوریاں جلے ہیں کہ ان ساٹھے میرے مہترم گوڑ جنابہ للو آپ نے فرمایا انہاں تھکدے بھی نہیں ساٹھا سودہ دربار مصطفیٰ چھو چکے ہیں اونا آکے آج وزارتہ للو سیٹہ للو انہاں آکے دوڑیاں دیتی ہیں ہوتے نہیں تھکڑا ہوئی سانونا دوڑیاں دیتی ہیں وزارتہ چاہے دی ہیں نسیٹہ چاہے دی ہیں انسان رسول اللہ ردین چاہے دا ہے اوہ کنے لے ہونا ہے دو چار گلے ہی باس اور دسنیاں دونوں ایس پینڈ ڈاڑیاں باستے تسی دیکھ گئی شہر ہونا میں دونوں پچھلی ریلیو تبھی سلام کیتا مون دوجی باری دوں آتھانا سلام ہے اینا گلہ تو تسی اگاں لگ گئے ہو اوہ جڑی اگے میں آخذ اندہ سے دلیر ہو جو خیر ہے پولیس آڑے کچھ بھی نہیں کر دے اوہ پولیس آڑے آتھانا یار اینا تم مافی لے لیے کرا بٹا لیے اے دو اڈی استقامت ہے دو اڈا اخلاص ہے جدو بھی بابا جی کلے کھڑو تاں اخلاص نہ ساری امت جا گئی کہ نہیں جا گئی جدو اسی حضورت غلام بن جاں گے سچے تو اخلاص نہ کھڑو جاں گے تو کوئی دنیا نے طاقت سنو علاوہ ہی نہیں سکتی اور ریڈ زون بنا کے بیٹھے سی ایتھے ہیں جناب لکیر شیک دیتی ہے وڈے وڈے فلیکس لگ گئے ایتھو جڑا آگا آیا تو رینجر نے کون دن ہے وزیر آباد تو مرکزی کنٹینر تو اعلان آیا جی سوہ دس وجہ اسی روانہ ہو جانا ہے دو جی وار ایکی سے سنیے ہی نہیں جانا یا نہیں جانا جی ہوں سوہ دس وجہ نے سویٹ مرابر آئی ہے تو وان ٹور پئی مگرو قائدین رڑے نے ایمبولنسان لے گا خدا آدھا واستاج ایک باری ساڑی سن لو واپس پر دو ایک باری ایک باری واپس پر دو اے تے قوم یہ جتے گوڑیاں دی باری آوے ایک بلاو تے سو جان دیں ایک گوڑیاں دی آجی گالنا آن دی تے کتے کوئی اتنی بام آنی سی اتے مسجد بھی دوڑی باری پہ یا اس پاسے بھی یا اس پاسے بھی بار بھی اندر بھی گال کی پہ کر دیں کسے اپنے پیوڑی گال کیتی علامہ صاحب بیان کیتا ہے میرے پیوڑی گال کیتی میں انہوں دیں اتریفہ کر رہے ہیں گال ساری سرکار دی باس نہ کسے عریدی کرنی نہ اپنی ذات دیئے نہ کسے دے پیوڑ دیئے نہ اپنے لیڈر دیئے گال ساری جتے سرکار دی کلمہ جو اسی رسول اللہ تا پڑے آتے گال سارے حضور دکار کے چھٹنی اجدار ختم نبوفہ سب بنبین فکرون دین آیا اے ملک نہ کسے دے پیوڑ دا ہے نہ کسے دے پیوڑ بنا کے دیتا ہے اے ملک بنایا ہے رسول اللہ دے ہیں غلامہ لکھاں قربانیاں دے کے بنایا ہے اتھے تخت سکتے بھی حضور دا غلامی باوے گا کے ہوئے بڑے چورتر سال انگریزان دے بور چٹر لڑے ہیں بڑا بیل ہے ہونہ حضور دا غلام تک 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 بوے گا اے پکی گالے اے جیڑے تُسی اس پیندے بندے ہونا کوئی ایک سوال ہے ایک بندہ دو اڈے کڑا ہوندہ ہے کان ٹھٹا کوئی وہ آکیا دا بھئی اسی میڑو جناب سونے دیا گڑیاں تو انہوں بنا دینی ہیں سونے دا گٹر بنا دینے ہیں وہ دے ڈپکیاں لویا ہے سونے دیا وڑیا بنا دینی ہیں ایک بندہ دو اڈے کڑا آکیا دا بھئی بزرگو دوستو ماما پیناؤ بے شانو جائدہ حضور دا دین اسی رسول اللہ دین تک تُتے لیونا چاننے ہیں تو انہوں کیڑا بارے چھے آپ دے سونے دانہوں کیڑا بارے چھے لکھاں قربانیاں مسلمان ایس واسدے دیتیاں ساڑا بدلے حکمران بن جان سونے دا بڑی دور دی گالے ناغڑیاں بڑیاں بڑیاں بھی پاٹ چھڑیاں بوٹاں واسدے بندیاں کوئی نہیں اگو اے یاد رکھے آجے جیڑیاں بانگی ہیں نو بانگی ہیں اگو خونی بڑنیاں اگو انہی رہا لاری لانانا صرف لارا لانانا تو مسلمان بڑا غیرت ماندے گناہگار ضرور ہو سکتا ہے حضور نال غداری نہیں کر سکتا آپ بانیاں ہوتے گڑیاں ہوتے سڑکاں ہوتے ووٹ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو وقت دے ساریانہ وڈے پیر نے وقت دے ساریانہ وڈے صاحب زادے نے وقت دے ساریانہ وڈی غدی ہوتے بیٹھے وقت دے سارے وڈے مسلح ہوتے لیکن سارا کو چھڑے کے کربلاج کی لینکے سی اونہ دیں جی مولوی مسجد سیاست کر دینے مولوی سیاستی ہون نہیں ہوئے مولوی کلمہ ہی اس نبی دا پڑیا جنہ سیاست کیتی ہے امام الانبیاء آپ دنیا تے تشریف فرمانے نبی بھی آپ نے رسول بھی آپ نے وی بھی آپ اتعلان دیئے مسجد نبی بھی جماعتہ میں آپ کران دینے جمعہ میں آپ پڑھان دینے وقت دے آرمی چیف بھی آپ نے چیف جسٹس بھی آپ نے تو مون آدن سانو جی ہون سیاسی ہوئے ایسی ہون سیاسی ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق چھتی لاکھ مربع میل تو کمرانی کے میں کیتی مولوی جی ہون سیاسی ہوئے نہیں تو آپ نے کیونے اصل جی مسئلہ ہے ساڑے لوگ دین مون سیاست لوگ دین پھر بچارے پریشان ہو جاندے ہیں مولویاں دا سیاست نہ تلقی بھی ایڈی گندیش ہے سیاست آیا تُسی سچے ہو آخذن جیو مولوی شریف آدمی نے تھانے کچاری چکی کام ہے بھائی تُو ایڈا لالدہ نانا کارتے نو تھانے کچاری جانا پا بھائے تُو ایڈا لالدہ کاری نا پہلے دیاڑے ہی جنو کرو سالن نہیں لبدا او سوی زین بنایا ہے مولویاں مگر تھانے کو نہیں ہونا کرو سالن بھی بچارے نو نہیں لبدا زینوں سے بھی بنایا ہے بھائی مولویاں تھانے نہیں ہونا مولویاں نو آپ نے جیڑے بھائے پایا نا اے جی پرچے دو ایڈا سیاست یہ بیکھے بھی نہیں جیڑے سی جتی تھلے مڑ دے پھر دے ہیں آج انہیں آئے بیٹھے نہیں نہ چود دے اشتیاری نا دائشنگردی دے پرچے ہیں چاو لیکن اشتیار پونا کئی واسطے رسول اللہ واسطے نہ کوئی نا چو چور ہے نہ کو ڈکیٹ ہے سارے ہوتے جتنے بھی پرچے ہیں حضور واسطے ہیں اے اپنا ذہن صاف کر لو چورتر سال بڑا کوئی تو اسی بیکھ لیا اوہ فلانے نے بیکھ لیا جی اوہ فلانے نے بیکھ لیا جی اوہ چاچا آگیا جی اوہ ماما آگیا جی کونسلر بوئے تھے آگیا کونسلر ہی آیا کوئی ازرائیل آگیا جڑا مردہ نہیں پی پی اوہ ساٹھے دا گستاخ ہوئے اوہ ولی اللہ ناڑ لیا کہ آجانے دا مافی جو تو گال رسول اللہ دی اوہ تو موڑا دا جی برادری دی بڑی مجبوری ہے برادری دی تن مجبوری ہے حضور دی مجبوری کوئی جنہ قبر جاؤنا رسول اللہ دی مجبوری دی کوئی نہیں بس سوال لاکھ نبیاں دے بوئے باندھو جانے اوہ سوالے امام الانبیاء دا بوئے کھلے آنا تے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا حضور نے اپنا مبارک چہرہ چھڑے تو پھیر لیا اوہ دا بچنہ کی یہ کوئی شاید بچنی ہو دی اپنا ایمان نہ دے تو قبر چھے کسے اونے کسے ایم پی ہے کسے وزیر اعظم کسے کونسلر قبر تے بڑی دور دی گالے جس بڑے تُساں ووٹ پان جانا نا نہ کسے گنجے ویکھنا ہے تو نہ کسے لمحے ویکھنا ہے لیکن مدینہ شریف چھے امام الانبیاء ویکھ رہے ہونے ہیں حضور ویکھ رہے ہونے ہیں کہ کنے میرے ناوتے ووٹ پایا کنے میرے دین واسطے سارا کچھ قربان کیتا ہے کہ مسجد چپ ہے کہ دروشریف پڑی ہے تو حضور جواب دیں دن دعا بھی فرمان دن خدا نہ ہوتے پیوہ دا نہ ہوتے دادے دن حضور تھی بارگاہ جاندہ ہے تو جے رسول اللہ نے وفا کر لگیے تو موسیٰ قلیم اللہ زیارت واسطے میانی جیل آجاندہ تو نیراز زیارت واسطے ہونے نہیں یا اکدس دن ہے غازی علم الدین تو کی گلہ کرتا ہے امام الانبیاء جدوئی کے یہاں تیرے ہی ذکر ہوندہ پہ ایک کام پھر ایٹی پولی کو ہمیں ساڑی سنیاں دی ایک گلہ بڑی ہیں سوادی لگ دی ہیں بڑا سواد ہوندہ سان بڑا دلی سکون ہوندہ غازی علم الدین بڑا کام کر سڑیا غازی ملک ممتاز سہین قادری بڑا کام کال سڑیا پکرنا ہو نہیں چنگہ بڑا ہے سچ بولنا بڑا چنگہ ہے پر کوئی اور ہی بولے تھے نامو سے رسالت اتے جیل جانا بڑا چنگہ ہے پر خادم رزوی جاوے تھے نامو سے رسالت واسطے جیل جانا بڑا چنگہ ہے بابا جی پتر جاوے تھے سانو نا جانا پاوے ساڑھے کوڑتے دوں پیسے ہیں پولیس آڑا آ جائے تھے جنہی جناب سڑھا کی کامیں ختمیں بہتا ہے اسی دن نامو سے رسالتی گال کرنی ہے اسی دن نمازاں پڑھانی ہیں روزے رکھنے بس تراوییں پڑھانی ہیں جی دن نامو سے رسالت کام کوئی نہیں نا تو لبیک یا رسول اللہ نارت اللہ کوئی نہیں او دا اسلام نار بھی کوئی نہیں بے لکل مطمن ہو جائے اس دوزہ کے جی جانا ہے پکی گال لے کوئی شکشو بیڑی گال لی نہیں نا نمازاں بچانا ہے نا روزے بچانا ہے جی دا حضور دا غدار ہے انہوں نا نمازاں بچانا ہے تا نا روزیاں بچانا ہے نا صدقے نا زکاة تا نا آجتے ہو نا عمرے تا نا میں فلاں تا جے حضور نا کر لے وفا حضور ناڑ وفا کر لے تا مولا علی دا امینہ ہے تا مولا علی بھی میانی جیل چاہ جاندے مولا علی ناڑ کو بڑا پی رہا ہے دنیا تھے کوئی ولی ہے مولا علی دا بڑا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو خیبر دا موقع ہے حضور نے نہیں فرمایا علی جرہ اندر وارے کے وظیفہ کریں حضور نے فرمایا علی جا جا کے خیبر دا اکیلا پات کے بخواہ اے ہوں نمی فقیری نکڑ آئی ہے نمی طریقے کار نکڑ آئے اے دیکھ کے نا سنین نا بیکھین ارباں کرباں لا کے ایس گال نو سمجھو انگریزہ یعودیہ نے ایس حوام نو ایس گال نو تے آندہ ہے جی مولوی ہیں دا کام میں مسجد پھر انہ مولوی ہو آندہ نے جیڑ داس دا زار دے بچارے بارہ بارہ زار انہ کی گریبہ سچی گال کرنی انہ دا واس دا کام میں پرچے جلنے روز جل نہ جانا اے حضور دے جیڑے قیرت مانے فقیر نے انہ نو کھلونا پینا ایس مسلح ہوتے ایس تھوڈا کون سلر بانا چاہی دا ہے جی الٹا کرو نا ساڑے مطابق تے ایس تھوڈا جیڑا بندہ ہے انہوں کون سلر ہونا چاہی دا اسی گلدی سیاست دے قائل نہیں ہاں اسی ایس سیاست دے قائل نہیں ہاں پانچ سال بعد دوڑے کو لہا کے تے جناب دونو چونہ لہا کے تے وانی تے گٹر دے نہ ہوتے دوڑے کو بوٹ لہا کے ٹور جائے اسی ایس سیاست دے قائل ہاں مراد مصطفیٰ دوجہ خلیفہ تے آپنی کانڈ اٹھتے بوری ہیں لہا کے جا رہے ہیں ایس سیاست دے سی قائل ہاں ایسی ایس سیاست دے قائل نہیں کہ وزیر اعظم دی تیہیدہ دے لکرے دیں ہی کھانے تے تے مریوں آلیکپٹر جاوے لور لوروں دیں ہی لوے تے پھر مری آوے تے جے گریبہ دے بال ہو تے پس جان تے کرین ای تیل بھی کوئی نہ ہوئے پرف اٹھانے واسطے اسی گندی سیاست دے قائل نہیں اسی جیڑی سیاست دے قائل ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو اے سمت دے سارے آنڑ وڈے صوفی سارے آنڑ وڈے صوفی تے پہلے خلیفہ گارہ آگیا آگیا بھئی مٹھا کھانے تے دے لے گارہ آگیا جناب دی تنخواہ یہ نہیں ہے مٹھے آڑی گال کوئی نہیں کچھ دن تو بعد مٹھا بن گیا آپ نے پوچھا بھئی ہون کی دو مٹھا بن گیا وہ گارہ آگیا فرمان دے نا بھئی حضور کو بچا بچا کے نا وہاں دینا دا وہ کٹھا کارے کے نا مٹھا بن گیا آپ نے کھا دا نہیں پیڑا بیت المالچ گئے اوٹھے جاک دے سیب اینی ابو بکر دیتنا کھا کٹھا دے ایتھے دے ملک دا زلیل اعظم ایس ملک دا زلیل اعظم جی دینا ران نا کان لنڈا ٹگا اوہ آدھا جی میرا پندرہ لکھ چھ گزارا نہیں اندہ مینے پندرہ لکھ دا گزارا نہیں اندہ اسی یہ سیاست دے قائل نہیں اسی یہ سیاست دے قائل اس سیاست دے قائل وہ کنے لیوڑی ہیں نیرے اے کار سکتا نیریاں گلنا اسی یہ سیاست دے قائل نہیں وہ بندہ جاوے امریکہ اتھے جاک کشمیر دے آکے چواز اٹھائے دے اندھے ساڑا آکے بیت چھڑے اسی یہ سیاست دے قائل کہ محمد بن قاسم سوڑا سال دے عمر ہوئے مڑے دی سندھ چو ایک بچی خات لکھے تے آزارہ علاقے لطاڑ کے سندھ چوندہ ملتان ہے چاہ کے چندہ اسلام دے لا چھڑے ایک بی بی واسطے یہ نا تے ستر آزار اسی آزار مسلمان نہ دی ہیں بچییں چوک کے لیگن کشمیر آڑے اوہ ساڑیاں نہیں اوہ ماما بیانا ساڑیاں نہیں شاہ راگ جے کشمیر ساڑی تے ایتھ چوری پہی سا آمدہ سوخ دا تو آزار کنے کرانا ہے اوہ حضور دیاں غلامہ کرانا ہے رسول اللہ دیاں غیرت مند فقیرہ کرانا ہے تے اونا چر نہیں ہونا جنہ چر حضور دا دین تخت تو تے نہیں ہونا اوہ گالے سمجھ آگئی جے بابا جی فرمان دے سانا گالے لیکی ہوئے نا بندے دی سمجھے چاہ جائے تو جنگی سمر جان دی اونا دوسری مولیہ ہندہ بنا لیا باڑی یہ گلنہ ادھے کرنی ہے پہ گئی ہیں اگو فرک دی آئے تو پھر دونوں سنا مانگے فی اللہ سمجھ آگئی ہے مولوی سیاسی تو نہیں نا غلط گلنہ تو نہیں دونوں سنائی ہیں گلنہ ٹھیک سنائی ہیں نا سمجھ بھی آئیے اب باچ بوڑ بوڑ نہیں کرنی جیسا باچ بوڑ بوڑ کرنی ہے جیسا باچ بوڑ بوڑ کرنی ہے اے وی گالے اے بلکل جو شیلے ہیں لبیک دا نارا لاندے ہیں درنا نہیں دار دے پوری ہیں فوجانں دار گئی ہیں حکومتہ دار گئی ہیں لبیک دا نارے تو امریکہ دار گیا ہے لیکن توسری نہیں درنا توسری ساڑے پر آؤ جیسا کسی اٹھ کے سوال کرنا دے کار سکتا ہے انہوں جواب دے آنگے کوئی بندہ انہوں کچھ بھی نہیں آکھن لگا تے جی موط میں نو تے پھر رسول اللہ دے دین دا کام کرو پنچہ تر سال اس ملک دا بیڑا گھرک کار دیتا ہے نا حکمرانہ لیکن اون ٹیم ہے کہ تک تو تے حضور دا دین آوے اے صرف حضور دا دین ہی ہے جیڑا بادشاہ تے مزدورنا ایسا فرز کٹھا کار سکتا ہے اور دیکھنائیوں ہو نہیں سکتا تے اے انہیں کام میں دوڑے جی میں سمجھ آگئی جی ساری کال دی سمجھ آگئی اور بڑے ہو یا بچے ہو جیڑے بھی ایچھے بیٹھے ہو یا جوان ہو سارے ہاں دے دیمیں ایک کام میں جت ہو جت ہو جت ہو بھی تسی آئے ہو جت ہو بھی آئے ہو ایسا پینڈ دے ہوتاں یا جیڑے بھی پینڈ تو آئے ہو جت ہو بھی شہر جو آئے ہو ایک کام ہے دا دے دیمیں جتے تسی بانا ہے جتے کھلونا ہے جیڑا کام کر دے ہو جیڑی مزدوری کر دے ہو بچہ ہوئے بڑھا ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے ہر بندے نے تسی رسول اللہ ردین دا پیغام دینا ہے دیو کہ مشکل تھا نہیں اوکھے کام واسطے سی ہے ماں اگے لگن واسطے سی ہے ماں تو اٹھا کام میں نے را پچھے ٹور پونا گال ہوں دینا تو سواد ہی بخرا ہوں دا ہے ایک جگہ میں گیا پی پی سٹار دے علاقے تھی اتھے جا کے میں گال کی تھی انہوں نے کہا درستہ تسی گال نہیں کرنی تو میں کہا یار میں ایڈی دور آیاں میں نے کوئی سنانتے دے نا تیرے کوئی گال دستانتے وہاں کہا نا نا توسی سنو گال سناؤگے تیسی گناہ گار ہو وہاں گے توسی صرف اے دستو بے سرکتھے دینا حضور سے نا دے سرکتھے دینا صرف اے گال دستو اگڑی گال سنو چھاٹے نال نہ کرو تیسی دوہٹے کڑایاں تے دونوں اے چاہی دا سنوہ کو یارسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ اے ووڑ دی کےڑی ایسیت دو جہاں بھی رسول اللہ تے قربان کر دیتے جہاں دی کوئی ایسیت ہے اے فیدہ ہی فیدہ ہے جے اپنا نا زندہ رکھنا چاندے ہو جہانی مسلی آئی جہانی مسلی آخری گال تکریر ختم جہانی مسلی اندی سو سنداری وے جدو ملک بڑھے آنا جہانی مسلی مسلی ہو کے آج پہ 75 سال بعد میڑو دی مسجد چھے اوڈا نا پیا ہوندہ ہے کام غیرت آڑا کیتا ہے بے غیرت نائی مسلی آئی بے غیرت نائی اے تو کی پتہ لگتا ہے با گال زاتا ناڑا گا نہیں بھدی گال غیرت ناڑا بھدی جرے چھے غیرت ہوئے اوڈا نا ہوتا جاندہ ہے جہانی مسلی ہے کیا بھئی سانو دے مسا مارکے لبا دین اسی ووڈ دین ہے حضور دین نا پیرہ تے مولویہ تے چھے دری آکھا بے جہ ایتھے رانے ہی تے ووڈ نا رولال نا دینے ہی جہ ایتھے ساڑے کو رہے کہ ٹکر کھا نہیں ہی تے نا رولال نا رولال نا رولال نا رولال دینے ہی اوڈا آکھا جی مسا مارکے کلمہ لبا ہے مسا مارکے ہویا مسلمان تے اے ٹکر نا کھا سا مار جاندے پکے ووڈ رسول اللہ دے دین اوڈ جہ تو نکڑ گیا نا پینڈ چو چودری آکھا بوری بسترہ گول کارتا نکڑ دا آئی تو آج ہی میں ہون ساڑے مگر لگے تھا نا کو فیر مار دینے ہی مسکین پتہ نہیں ہونا ہے کتھے پییا انہاں دے نا مینہی رانے ہیں جنہا حضور دین نا مطحہ لائے رابنے زلیل کر کے چھڑنے ہیں تے جہ توبہ کر لینے دے مہنے حضرتے اور بھی بان سکتے ہیں اوڈ جہ تو پینڈ چو نکڑے نا بار اوڈ جانی مسلی اپنا بانڈا ٹنڈر لیا سمان لیا وال بچہ ناڑ لیا پنڈو بار نکڑیا اگو ایک رسول اللہ دا غیرت مد فقیٹہ کر گیا انہاں کہا جانی مسلی اکرے چلنا ہے انہاں کہا جی چودری اکار چڑے پینڈ چو اے آدھنے ووٹ نیرو لال نہ دے تو میں آکھا میرے کو دپدہ نہیں حضور دی غلامی کار لائی انہاں کہا کنی زمین اتوائی کردہ ساں انہاں دس ہے مربع دو مربع جنی بھی دسی انہاں کہا جانی مسلی یہ حضور انہاں انہی وفا کیتی ہے نا تے جیڑا آگے انہاں دائے مزیرہ جنی زمین تے میں تیری مالکیہ تج دینا جاؤ اتھ جا کے یاشی مار اور مالک کی صرف دین کوئی نہیں رکھ دے جیڑا بھی حضور واسطہ ٹریا دین صرف کی اسدی دیئے حضرت سیدان صدیق اکبر وہاں اس صلاحہ کی صرف دین ہے اسلام کو نہیں رکھ داؤ سے وڑے لازندہ ہے اللہ پاکستان و نبی پاکستان اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مبارک نام ہوتے اے غافل دل نال دعا کبول نہیں ہوندی بیلکل توجہ نال حضور نال اگر وفا کرنا چاندے ہو دو اڈے جتنا حصلہ امت ہے حضور دے سارا کو جو قربان کرنا ہے تا آمین آخنی اللہ پاکستان و حضور دے ذات وراول ورا ہے نا حضور دے مبارک نام ہوتے اپنا مال جان اولا کربا سارا کچھ قربان کرنے دی توفیق اطافتان اے جیڑا جذب ہے اللہ پاکستان سلامت رکھے سانوے دے اتہ ہی موت دے اور تس ایک باری لبیک دا نعرہ لانا ہے مسجد جھوم جائے پورا سالے یاد رکھے کہ حضور دے غلام آئے آن جیسے وڑے بھی نماز پڑھا نہ اوڑنا آئی تھے لبیک دی گونچھنائی دے رسول اللہ دے غلام آئے آن لبیک لبیک موسیقی